لِللَّهِ الَّزِيزِ الْعِزَّةِ وَالْعُلَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَا شَمْسِ الدُّهَا بَدْرِ الدُّجَا نُورِ الْهُدَا مَنْبَعِ الْجُودِ وَالْعَطَاءِ امَّا بھاد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکھ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ سارے عزرات دروشری پڑھئے سارے پڑھئے السلام علیکھ یا سیدی یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمِ النَّبِيِّينَ تمام تعریفِ حمد و سلام اللہ تعالی جلل شانہو کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و صلاة کے بعد عجیز دوستو بزرگو اور بھائیو حضرت سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہو کی خوبصورت یاد میں آج کی اس بزمِ نور کا احتمام ہے اللہ تعالی انتظام کرنے والوں کو بہترین صلح عطا فرمائے اور ہم جو سب یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے اس محفل کو عقائد کی پختگی اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے بھائیو صحابہ کرام اور اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان ان کی محبت ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالی مرتبت میں جب کچھ صحابہ نے نظرانہ پیش کرنا چاہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم پر بڑے یہ سناتیں دیکھ کچھ نظرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآنِ مجید نازل فرما دیا فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا ان کی محبت ایمان ہے ضروریاتِ دین کا مسئلہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں جی پھٹ رہی ہے پیچھے کوئی دوست بچوں کو بٹھا دے ذرا سب سے پیچھے کچھ بچے شور کر رہے ہیں ایک دو ساتھی پیار سے بس ان کو بٹھا دیں جی اور سمجھا دیں تو سمجھ جائیں گے آپ ادرات میری بات میں توجہ کریں گے محبت اتنا ضروری کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد محبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے آپ کو صحیح عدیث میں الفاظ ملیں گے کہ جب ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے اس نے کہا کوئی زیادہ نفلی روزے تو نہیں کوئی نفلی صدقات تو نہیں لیکن میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ رسول سے پیار ہے تو حضور علیہ السلام نے ریزلٹ کا اعلان کیا کریم فرمانے لگے سن پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا محبت تقریروں میں نہیں ہوتی صرف محبت فقط الفاظ کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہوتا جملے اچھے تراش لیے جائیں باتیں صحیح کرنی آ جائیں انسان ڈھاب اور سلیکے سے لکھ سکے تو خالی اس کا نام محبت نہیں اور نا محبت آپ کسی پر ثابت کر سکتے ہیں کوئی آپ سے دلیل کہے کہ مجھے بتا تجھے محبت ہے تو فلانی بات کس طرح کر کے ایسا بھی نہیں محبت قلبی بارداد کا نام ہے پیارے بیٹے ان کی لائٹیں بند کر لیں موبائلوں کی آنکھوں میں پڑتی اور ویسے بھی اتنے سارے دوست اگر ویڈیو بنائیں گے تو تقریر کون سنے گا یہ اتنے سارے کیمرے جو لگے ہیں انہی سے گزارہ کر لیں یہ دے دیں گے آپ کو اب سارے اسی کام لگ جائیں گے تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو کچھ بات بھی سنیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بھائی محبت قلبی بارداد کا نام ہے جب ہمیں یہ کہا گیا تھا نا کہ تم نے ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے اس کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اپنے دل پہ غور کرنا ہے طبیعت پر معلومات کرنی ہے ہم نے جب یہ کہا گیا نا تو پھر ہم نے اندازہ کرنا ہے غور کرنا ہے کہ ہمیں پیسوں سے زیادہ محبت ہے کہ نبی کریم سے زیادہ محبت ہے پیسوں سے بندے کو پیار ہوتا ہے لوگ مانگتے نہیں پر ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جیب میں پیسے نہ ہوں تو وہ چہرے بیمار بیمار لگتے اور پیسے ہوں تو مفت کا اعتماد ہوتا ہے ہوتا ہے پیار کیا کیا جائے شورت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے اگر کوئی دس پندرہ جگہ ان کا نام لے لیا جائے نا یعنی ہمارے تو دیاتوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ محلے کا نام میرے نام پہ ہونا چاہیے لوگ بورڈ لگانے پہ بھی لڑائی کرتے ہیں ہوتا ہے شورت سے پیار لوگوں کو میرے عزیز تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے آپ کسی کی خوش آمد کر دے بندہ کا تبلے بلے اور اگر آپ اس کو سمجھانے کی خواہش کریں کہ یہ تیری بات قابل اصلاح ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح ہے تو لوگ نراز بھی ہو جاتے ہیں تعریف سے بھی محبت ہوتی ہے حکم کیا دیا گیا کہ تم نے اپنے دل پر غور کرنا ہے تمہیں سب سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو حضور کے صحاب سے پیار ہو اپنے دل پر توجہ کرنے یعنی غور کرنا ہے کہ اندر سے آواز کیا آتی ہے حضور کی اولاد کے لئے نبی پاک کیا صحاب کے لئے دل سے آواز کیا نکلتی ہے یہ قلبی باردات ہے اس پر ہمیں توجہ کرنی ہمارے ہاں جو طریقہ ہائے تصوف ہیں سلاسل طریقت جو ہیں ان کے اندر اپنے اپنے طریقوں سے نقشبندی چشتی سوروردی یا ویسی سب لوگ اپنے اپنے طریقوں سے معرفتِ الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اللہ کا پیار نصیب ہو جائے یہ مقصود ہوتا ہے اور وہ بڑا خوشبخت آدمی ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے خوش نصیب ہے جسے رب کا پیار نصیب ہو لیکن آپ ترمیزی شریف کی حدیث دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے یعنی معرفتِ الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ امامِ علی مقام سے پیار کیا جائے اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے ایکو ذرا آپ اس کی اگر بند کر دیں گے نا جی کم کر دیں گے مائک والے دوست تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی بے سراؤں نا تو سر والے بندے کو فائدہ دیتا ہے ایکو امامِ علی مقام کا پیار اب ٹھیک ہے محبت امامِ علی مقام کی امامِ حسین کی امامِ حسین کی سیدہ پاک کی مولا مرتضا کے ان محبتوں کو جگہ دیں اپنے سینوں کے اندر پیار کریں یہ جدید زمانہ ہے اس میں لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں تیز لوگوں کا زمانہ لوگوں کا اپنا سٹائل ہے بات سنانے کا لیکن تھوڑا سم پیچھے جاتے تھے نا بیس پچیس سال تیس سال پہلے یہ پرانے بزرگوں سے پوچھئے گا کسی بابا جی سے پوچھتا تھا نام کیا ہے تو کہتے تھے غلام حسین نام کیا ہے غلام حسین نام کیا ہے محمد حسین نام کیا ہے محمد حسین یعنی غلام حسین نام ہے ان سے پوچھے کس نے رکھا ہے تو وہ کہتے تھے میرے دادا نے یعنی سو سال پیچھے جائیں تو دادا کی خواہش ہوتی تھی کہ آج جو پوتا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ حسین کا غلام ہونا چاہیے یہ خواہشات تھی ہماری طبیعتوں میں یہ ذوق تھا ہمارا علماء بتائیں گے اس پر بقاعدہ کلام ہوگا کہ عورت کا نام غلام فاطمہ ترطیب کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں کنیز فاطمہ ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن لیکن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتے تھے ترکیب نہیں آتی تھی تو دیر ساری بیبیوں کے نام غلام فاطمہ رکھ دیتے تھے ترطیب نہیں آتی تھی ترکیب نہیں آتی تھی معنی نہیں آتا تھا پر سیدہ فاطمہ کی غلامی کا دھمبر نہ تو آتا تھا تو پہلے تو اپنا ہماری نوجوان نسل اس سوچ سے ہی بنیادی طور پر آرہی ہے کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے امام حسن سے امام حسین سے مولا مرتضا سے سیدہ پاک سے ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھنا ہے مجھے بتائیے اگر میں آج کھڑا کر کے پوچھوں اپنے دو چار پانچ طالب علموں سے بزرگوں سے نہیں ان کو تو پتا ہے بڑی چیزوں کا اگر سٹوڈنٹ سے پوچھوں میں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کہ امام حسین کا ایک کال سنائیں ہمارے آئیڈیل تو ہے نا وہ ایک بات سنائیں جی وہ کیا کہتے تھے امام حسن کا ایک فرمان سنائیں میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری توجہ نہیں گئی ادھر ہماری توجہ نہیں گئی ان کو شیر آتے ہوں گے ان کی دیوار پر سرسید کی بات لکھی ہوگی آتی ہوگی کچھ شیر دیوار پر سکول کی لکھا ہوگا وہ آتا ہوگا کاش اس قوم کو جو سمجھ آتی تو یہ لکھتی کہ امام حسن کیا فرمایا کرتے تھے امام حسین کا طرز کلام کیا تھا اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں سے شناسائی دینے میں کامیاب ہو جاتے تو یقین کرنا کہ پھر یہ بچے اتنے حوصلہ مند ہوتے اتنے تحمل مزاج ہوتے اتنے بردبار ہوتے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں دریا بیٹھے انہیں بڑا کچھ برداشت کرنا آتا تو سب سے پہلے تو ان کا پیار دوسری بات عدب احترام صحابہ کا بھی عدب کریں اہلِ بیعت کا بھی عدب کریں ٹیچر آگیا پہلے دن بچہ داخل ہوا تھا فسٹیئر میں وہ میٹرک پاس کر کے کالیج میں گیا تو پہلے دن اس کا اردو کا استاد آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ کتابیں نکالو بھئی توجہ ہے میری بات پر کتابیں نکالو سبق پڑنا ہے ایک طالب علم لوٹ کے کہا استاد جی پہلے آپ اپنے ڈگری بتائیں آپ اہم میں اردو ہیں کے نہیں اور اگر آپ اہم میں اردو ہیں تو پھر آپ نے اہم اڈ کیا ہے کے نہیں مجھے بتائیں کوئی استاد یہ جورت کرنے دے گا اور اگر کوئی سٹوڈنٹ کہے تو بے عدوی ہے کے نہیں آپ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لائق شاگرد ہوتے ہیں وہ ساتذہ سے فیض لیتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھا کرتے ہیں ان کی ڈگریوں نہیں چیک کرتے اوہ خدا کے بندوں ہمیں تو نبی پاک نے کہا ہے صحابہ ستارے ہیں تمہارے لئے ابو بکر ستارے ہیں تمہارے لئے عمر ستارے ہیں عثمان ستارے ہیں علی المرتضی ستارے ہیں حسن بھی ستارے ہیں حسین بھی ستارے ہیں تم نے فیض لینا ہے کہ ان کی ڈگریوں چیک کرنی ہے تم نے ان کے مشاجرات پر کلام کرنا ہے کہ تم نے فیض لینا ہے وہ نالائق شاگرد ہوتا ہے جو اسطادوں کی ڈگریوں دیکھے جو ڈگریوں کا پوچھے وہ نالائق ہوتے ہیں اور جن کو اسطاد کہنا کتاب نکالو پڑاؤں گا چوب کر کے کتاب نکالنے اور اسطاد کے کہنے پہ چلیں تو اللہ انہیں کامیابی آتا فرمایا کرتا ہے عدب کریں فیض آصل کریں ان لوگوں سے لے مشاجرات میں نہ الجیں پہلے نا ہمارے زمانے میں اخبار تھوڑا سا پندرہ بیس سال پہلے موبائل نہیں تھے جب ہم پڑھتے تھے تو وہ اخبار زیادہ بکتا تھا جس میں جواب در جواب باتیں چھپتی ایک نے یہ کہا اور کل پھر اس نے اس کے جواب میں دوسرے نے یہ کہا تو یہ چیزیں چھپتی تھی تو اخباریں زیادہ بکتی تھی جن رسالوں میں مضمون جوابی جواب آتے تھے اخباریں اب بھی جو جتنا فرقہ پرست بندہ ہو جتنی آگ زیادہ لگائے جتنا مازاللہ بڑا بیعدب ہو آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی بندہ اگر بیعدبی کرتا ہے اگر اسے دی کے اکبر رضی اللہ تعالی کہ مازاللہ تو اس کو در زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو بڑا بھی جانا جاتا ہے اور اگلے دن اس کی ٹکٹ بوک ہوتی ہے اور وہ سیدھا لندن ہی جاتا ہے کیا مزاق ہیں آپ کن چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جو بڑی سطح پہ قومی سطح پہ سادش کرتے ہیں آپ ہمیں کن باتوں میں الجھا رہے ہیں اور آپ ہمیں کون سی تاریخ بتا رہے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھا ہے اور جس میں رب کہتا ہے رب کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں قرآن نے کہا رحمہ بینہم وہ آپس میں رحم زیادہ باتیں نہیں میں نے بتانی تیسری بات پہ بھی جانا ہے اب ایک بات صرف آپ سنیں گے آپ کو مزہ دے گی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ شاید اس سارے کلام پر بات عرف آخر ہو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھیں اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں سب کو پتا ہے کہ حضور کے بعد اس امت میں جو درجہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے افضل البشرباد الانبیاء بتحقیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں وہ تشریف فرمائیں حضور کے ساتھ بیٹھیں پہلو میں اور میرے سنگیوں گوھر کرنا تھوڑی دیر ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا آگئے سب کو حضرت صدیق اکبر کی عظمت کا پتہ ہے انہیں خود بھی پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلکل پہلو میں بیٹھیں ساتھ تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے ایک ہوتا ہے عدب کی تقریر کرنا عدب کا واز کرنا نصیحت کرنا کہنا نعرے لگانا ایک ہوتا ہے عدب کر کے دکھانا پیار کر کے دکھانا میں نے کہا ان کا جو درجہ ہے وہ مت جانتی لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جیسے ہی تشریف لائے نہ حضرت ابو بکر صدیق ذرا اپنی جگہ سے ہٹے اور ان کا بازو تھام کے اپنے اور نبی کریم کے بیچ انہیں بٹھا لیا اب جو وہ بیچ بیٹھ گئے نا بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے یہ انداز دیکھ رہے تھے بعض اوقات آپ کی تقریر اتنی رقت نہیں تاری کرتی جو آپ کا عمل تاری کر جاتا ہے آپ کے کرنے سے کئی دفعہ میں اکثر کہتا ہوں گھر کے اندر نماز کا لیکچر نہیں دینا چاہیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں گھر کے اندر نماز کی تقریر شروع کر دیتے ہیں گھر میں مسلح بچھا کے نفل پڑھیں انشاءاللہ جو ڈھائی تین سال کا بچہ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا کچھ کام کرنے سے فائدہ دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور نبی کریم علیہ السلام کے بیج مولا علی کو بٹھا لیا اللہ اکبر بہت سارے لوگ تھے کوئی کیا تفسرہ کرتا کوئی کیا کہتا یہ دروازہ محبوب تھا کسی کو جورت ہی نہیں تھی کہ کوئی بول سکے اللہ اکبر میرے نبی کریم علیہ السلام خود ہی بولے سرکار نے اس پر خود ہی کلام فرمایا جب دیکھا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جگہ دے دی ہے اور جنابیوں علی المرتضی شہر خدا کو بٹھا لیا ہے اللہ کے معبوب فرمانے لگے دیکھو بھئی قدر والے ہی دوسروں کی قدر پہچانا کرتے ہیں قدر والے ہی دوسروں کی قدر پہچانا کرتے ہیں بھائی عدب کریں پہلی بات پیار کریں دوسری بات افترام اب سنیں جی اللہ کو جزا دے اب کسی کو ٹھیک کرنے جگہ جہاں ملے گی کوئی بیٹھی جائے گا انشاءاللہ اب ذرا موقع دیں تاکہ بات کی جا سکے اکتو عدب کریں پیار کریں اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں جائے کہ جا رہا ہوں ایک قرآن پاک اور ایک اپنی اطرت اپنی اطرت اپنا خاندان اپنا قبیلہ ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنا کے دیا ہے یہ جو غزور کا گھر کے اندر کا کردار ہے نا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ غزور سید عالم علیہ السلام کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے نواسوں کے ساتھ اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے ہم اپنے گھر کے اندر کے معاملات سے زیادہ تر لوگ پریشان ہیں جو آدمی گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے وہ باہر بھی کوئی کارنامہ سر انجام دے لیتا ہے اور جو گھر کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا گھروں میں جھگڑے فتنے فسادات لڑانیاں دکھ تکلیف ہیں زیادہ مسئلہ اجتماعی نہیں زیادہ مسئلہ انفرادی ہے گھروں کے اندر جب ہمیں رسول کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنا کے دیا ایک تو ہے نا حیات حضرت عیسیٰ علیہ نبی نام علیہ السلام کے انہوں نے نکائی نہیں فرمایا شادی نہیں کی بچے نہیں گھر والی نہیں نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں تو گیارہ ازواج ہیں حضور کے در دولت پہ چار بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں ہیں حضور نے ہمیں گھر بنا کے دیا کہا اس طرح وقت گزارو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے جو ہم نہیں دیتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو باہر ٹیچر ہوتا ہے وہ گھر جا کے بھی سبق ہی پڑھانا شروع کر دیتا ہے جو باہر جا جا ہوتا ہے وہ گھر جا کے بھی فیصلے سنانے شروع کر دیتا ہے پیر صاحب کا بھی دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو وہاں بھی دو چار بندے آدھ بان کے کھڑے ہی ہو جائیں کوئی تکیہ والا کوئی پانی والا کوئی پھولوں والا ایسا ہو نہیں نہ سکتا کسی کے بھائی ہیں کسی کے شوہر ہیں کسی کے والد ہیں آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر بنانے کا طریقہ بتلایا حضور گھر والوں کو وقت دیتے تھے سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی اوہ سننا میرے سنگیو میں بڑا مصروف ہوں جی میرے پر ٹائم نہیں میں بڑا بیزی ہوں جی کیا کرتے ہیں جی آپ میں جی روٹی کھانے جاتا ہوں دوستوں کے ایسا ہفتے میں دو دفعہ میں جی مری گھومنے جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ جو ٹائم بچ جائے وہ میں فوٹو کھینجنے پہ اور پھر چڑھانے پہ لگاتا ہوں اور میں جو وقت بچ جائے گھر میں وہ سارے بھی بات کر رہے ہوں تو میں گردن موبائل پہ جھکا کے رکھتا ہوں جب آپ دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی اپنا دکھ دردری سنائیں گے وہ کسی رافضی کو دوست بنا لیں گے بچے کسی خارجی کو بنا لیں گے پتہ تب چلے گا جب عقید نظری یہ عمل کا بیڑا غرق ہو جائے گا او میرے عزیز سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں چھوٹی سی تھی حضور انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے شہزادی جتنے جتنے سوال کرتی میرے نبی اتنے اتنے جواب ارشاد فرماتا ان کے سوالات کے حضور جواب دیتے وقت دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مصروف تھی تئیس سالوں میں نبی کریم نے انقلاب برپا کرنا ہے پھر کفر کے ساتھ جنگیں ہیں منافقوں کے معاملات ہیں صحابہ کی تربیت ہیں اتنے کام حضور کے ذمہ ہیں لیکن یہ رنگ میرے نبی نے ہمیں دیا ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں میرا گھر ساتھ ہی تھا پر حضور پھر بھی فرمانے لگے فاطمہ آج میں تیرے گھر میں آکے سوں گا آپ میری بات کو سمجھیں نہیں جی میں بچے جی میں نمازی ہوں جی میں نہیں بچے قریب آنے دیتا میں فلانہ صاحب ہو جی وہ بچے درہ کپڑے مہلے کر دیتے ہیں کیا بات کرتے ہیں صاحب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بندے کو صوبے کا گورنر بنا رہے تھے اور اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کاغذات تیار ہو رہے تھے اس کو گورنری لکھ کے دی جا رہی تھے اس کا بچہ آگیا اس نے مٹی میں لتھڑا ہوا تھا بچہ تو وہ جس کو گورنر بنایا جا رہا تھا وہ صاحب کہنے لگے چل دور جا اپنی امہ کے پاس تُو کدھر آگیا ہے اس نے بچہ دوڑا دیا تو پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرنے لگے جی میں نہیں کبھی ان کو قریب آنے دیتا موج کریں حضرت عمر فرمانے لگے تیرہ بیٹا تھا اس نے کہا جی ہاں فرمائے یہ ادھر لانا کاغذات گورنری والے وہ کاغذات دیئے تو جناب عمر نے پھاڑ دیئے فرمائے جسے اپنے بچوں سے پیار کرنا نہیں آتا وہ دوسروں کا کیا خیال رکھے گا حضرت سیدنا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا رات تیرے گھر میں قیام کروں گا کہتنی حضور گھر میں تشریف لائے اور حضور اس طرح گھر میں لیٹے چار پائی پہ کہ ایک سمت حضرت امام حسن کو سلایا دوسری ساڑ پہ امام حسین کو سلایا اور فرماتی ہیں رات کو شہزادوں نے دودھ مانگا حضور میں اٹھنے لگی تو نبی کریم خود اٹھے پیر صاحب ایسے پانی کے گلاس خود نہیں پکڑتے مشکل ہے علامہ صاحب اور شاپر پکڑنے زبزی والا یہ تو وہ ہی نہیں سکتا وہ تو چھے بندے ہیں اور سید صاحب اور ٹیچر صاحب اور فلان صاحب اور وہ کام کریں بلکہ خامت تو کہتا ہے کہیں میری مردانگی میں فرق آئے گا اگر میں کوئی اپنی مرضی سے کام کر لوں گا تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں حضور کے ساتھ شہزادے سو رہے تھے امام حسن نے دودھ مانگا میں اٹھنے لگی تھی تو نبی کریم نے فرمایا فاطمہ تو لیٹ جا میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں پلاوں گا ایک طرح آئید یہ ہے کہ برطن سے دودھ نکالنا تو اور ایک یوں ہے کہ حضور اٹھے اور بکری کا دودھ دھونا شروع کر دیا بکری کا دودھ دھونے لگے اور جب بکری کا دودھ دھو رہے تھے تو اتنی دیر میں امام حسین نے بھی دودھ مانگ لیا تو نبی کریم نے دودھ دھو کے برطن میں ڈال کے نہ تو پہلے امام حسن کو دیا تو حضرت فاطمہ فوراں کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے حسن زیادہ پیار ہے تو حضور نے فرمایا نہیں فاطمہ پیارے دونوں ہی ہیں پر دودھ حسن نے پہلے مانگا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وقت دیتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام تو سلام نا ایک تو یہ کہ آپ بچوں سے پیار کریں گے ان کو ٹائم دیں گے تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے وہ اپنی باتیں انہیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے کرنے کی وہ آپ سے کریں گے ہم بڑے ٹیلی فون کرتے ہیں دوستوں کو آج روٹی نہ کھانا میں آؤں گا تو پھر باہر چلیں گے یاروں کو فون کرتے ہیں مہینے میں اگر دو فون دوست کو کرتے ہو نا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اببا جی گھر میں بیٹھے ہیں تین مہینے میں ایک فون کرو اببا جی کو کہ اببا جی آج روٹی نہیں کھانی میں آؤں گا تو کٹھے کھائیں گے میرا دل کہتا ہے کہ اببا جی کی دو گولیاں شگر کی کم ہو جائیں گے میرے پتر نے مجھے یہ کہا ہے اور آپ امہ سے کہیں جو اٹھ نہیں سکتی کہ امہ میرا دل کرتا ہے روٹی آج تو پکاو قربان جائیں ماں کے ہاتھ بھی کامتے ہوں تو اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے میرے پتر نے کہا ہے لیکن ہم سارا کچھ باہر میں بھانا چاہتے ہیں یاریاں باہر دوستیاں باہر مشورے باہر حضرت سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں مسلمانوں نبی کریم جتنی دیر گھر رہتے تھے اپنے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے حضور ان پر نظر کرم ہی رکھتے تھے ان سے شفقت ہی کرتے تھے رسول پاک کرم والا رین والا ایک تو گھر میں رہیں ان سے پوچھیں ان پر توجہ دیں اپنے گھر والوں پر ہم دوسروں کے باہر کو پانی دیتے رہتے ہیں اپنے بوٹے خوشک رہ جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہو اس پر تھوڑی توجہ دیں چوتھی بات یہ کہ نبی کریم پھر وقت دیتے تھے تو پھر ان کی تربیت بھی کرتے تھے آپ کو پتہ ہے اللہ کی رسول نے دعا مانگیا اے اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ پیسے نہ دینا حضور نے فرمایا اے اللہ میرے بچوں کو ضرورت کے مطابق روزی دینا ہم سارے دولت کٹھی کرنے نہیں نکلے ہوئے بچوں کے لئے اور کریم کیا فرماتے بقدرِ ضرورت آپ بچوں کی تربیت کریں ان کی جیبیں نہ بھریں اگر آپ ان کو کہیں گے مال بڑا ہے تو بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ تو آپ کے جانے کے بعد ایک سال میں تباہ ہو جائے گا بچے کو قیمتی بنائیں رسول کریم علیہ السلام کا عصوہ نور دیکھیں سیدہ طیبہ طاہر عضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ مجھے علیہ المرتضاء نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو میں سارے کام اپنے آتھوں سے کرتی ہوں آج بی بیاں کچھ بھی نہیں کرتی بیچاری پھر بھی بیمار ہی رہتی ہیں دو دو بی بیاں گھر میں کام کرنے آتی ہیں پھر بھی بیمار ہیں اور آپ کسی خاتون سے پوچھ لیں کہ حال کیا تو دنیا کی سب سے دکھی بی بی وہی ہوگی جسے آپ پوچھیں گے وہ ایک منٹ میں رو پڑے گی میں تنقید نہیں کر رہا ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے لیکن ان کو سمجھانا بھی تو ہماری ڈیوٹی ہے نا اوہ بھائی اتنا دو کھامنے پالا ہوا ہے حضرت فاطمہ کچھا مکام تھا لے پاپ ہوتی کرتی تھی دو بچوں کو سمالتی تھی گھر کی ساری ڈیوٹی کرتی تھی چکی پیس کے آٹا بناتی اس کی روٹیاں پکاتی گھر کے کام کرتی یا رسول اللہ علی المرتضاء نے بتایا ہے کہ غلام آئے ہیں تو ایک مل جائے تو میرا بھی کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا تو میرے حکم کریم نے کیا فرمایا فرمایا فاطمہ تو گھر جا میرا پتر تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کر تیتیس بار الحمدلاللہ پڑھا کر چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کر جب بھی تصویح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ذواب عطا فرمائے گویا کام کاج آپ نے خود ہی کرنے اوہ بھائی اپنے بچوں کو جب آپ جب آپ ان کو مشکت کرنا سکھائیں گے میدان میں کھڑا رہے سکھائیں گے پھر ان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی ان کی جب آپ تربیت کریں گے عملی طور پر پھر ان کو سمجھ آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرماتے ہیں آپ دیکھئے نا کہ مسجد نبی شریف میں یہ بخاری میں موجود ہے مسجد نبی شریف میں صدقے کی خجوروں کا دھیر لگا ہوا تھا صدقے کی خجوریں پڑی یہاں تو ابا جی خود جاتے ہیں نا بیٹے کو موٹسیکل پر بٹھایا ہوئے امرود خریدنے گئے ہیں ایک انہوں نے پہلے مرود چکھا ہے بغیر پوچھے چکھنے کے بعد فوراں دیڑی والے سے کہا ہے ایک ہی رکھے آئی پھر وہ اگلے کے پاس گئے پھر وہاں سے انہوں نے مرود لیا ہے اس کو بھی آدھا خود چکھا ہے آدھا بچے کو چکھا ہے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ میرے لئے جائز ہی نہیں میں نے خریدہ ہی نہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں جب آپ اس طرح کرانگی اختیار کریں گے تو بچوں کے اندر کہاں تقویے کی دولت آئے گی کہاں انہیں پتہ ساری زندگی کشکولے طرف دراز کرنے کی عادت ڈال دینا کہنا وہ فلانا میرد دوست آئے گا تو مدد کرے گا ان کو ساری زندگی اس چکر میں ڈال دینا کبھی بھی اگر کئی فقر بھی ہو فاقہ بھی ہو تو اس کی بھی حفاظت ہو اس کو بھی چھپانے کا ڈھب اور سلیکہ ہے صدقے کی خجوروں کا ڈھیر مسجد میں لگا ہوا تھا امام حسین نے خجور اٹھا کے موہ میں ڈال دی اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی فرمایا پتر یہ سب کے لئے جائز ہے میری اولاد کے لئے جائز نہیں دی ان کو اللہ کے رسول نے ٹرین کیا ان پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے شریعت اسلامیہ کا خاص حسن کے ساتھ اللہ کے رسول نے رنگ چڑھایا ان کو وقت دیا ان سے پیار کیا ان کو ساری باتیں یہ جو ہمارے بچے دنیا دار ہو گیا ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوئے اببے نے دولتی بڑھی دی یہ اس نے کہا پتر تو جو کہے گا ہوں بس تو پاڑ صحیح وہ نہیں پڑے گا آپ جو کہے کچھ نہیں ملے گا پہلے پاڑ کچھ نہیں ملے گا پھر پڑ آپ کہتے ہیں جو کہے گا وہ تو کہتے ہیں جب خیر پڑھنے سے پہلے سارا کچھ مل رہا ہے تو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بچے پڑھتے ہیں غریبوں کے بچے وہ پڑھتے ہیں جن کی فیس کوئی دیتا ہے بچے وہ پڑھ گئے کہ جو بیچارے نا اللہ خیر فرمائے کئی لوگ میں نے دیکھے اپنی زندگی میں اب تو دور نہیں رہا دن کو پڑھتے تھے رات کو کتابیں جلد کرتے تھے دن کو پڑھتے تھے رات کو فٹبال سیتے تھے اس مشکت میں وقت گزارا میں بات سمیٹنے لگا ہوں بس آپ میری بات پہ توجہ رکھنا عزیز دوستو ایک دفعہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے پردے خریدے ہر عورت کے لئے سونا جائز ہے کی نہیں مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا مالِ غنیمت کا سرمایہ تھا تو میں نے ایک سونے کی چین سیدہ کو بنوا دی نئے پردے لٹکائے سونے کی چین پہن لی ہر بیٹی کے لئے جائز ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے پہلا قدم رکھا حضرت فاطمہ کے اتنی حضور نے مجھے دیکھا گھر دیکھا اللہ کے رسول واپس چلے گئے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے مولا علی شیر خدا گھار آئے تو سیدہ پاک رو رہی تھی فاطمہ کیا ہوا کا حضور آئے تھے بغیر ملے چلے گئے کہتے ہیں جب مسجد میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھوں میں بھی میں نے چمکتے آنسو دیکھے حضور فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے یا رسول اللہ وہ تو میں نے میرے پاس کچھ پیسہ تھا تو میں نے لا کے دے دیا حضور نے بتایا گویا اپنی امت کو بتایا اگر میں بھی اپنی بیٹی کو سونا پہننے کے اجازت دے دیتا گرچہ جائز ہے عورت جتنا مرضی پہن لے جائز ہے لیکن اگر میری بیٹی بھی پہن لیتی تو امت کی قریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلتی ہیں وہ تو اپنے نصیبوں پر رسک کرتی ہے کہ اگر میں نے نہیں پہنا تو مصطفیٰ کی بیٹی بھی نہیں پہنتی حضور کی شہدادیاں بھی نہیں پہنتی آخری بات آپ کی خدمت میں جو ارز کرنی ہے اہل بیت نبوت نے دو چیزیں ہمارے لیے اسوا چھوڑی ہیں دو انہیں کبھی نہ بھولنا ایک صبر دوسرا استقامت حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ والکریم فرمایا کرتے تھے جو پورے جسم میں سر کا مقام ہے نا وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے ایمان میں وہی صبر کا مقام ہے صبر کبھی نہ چھوڑیں استقامت کبھی نہ چھوڑیں پھر دیکھیں زندگی میں کتنے کام آسان ہوتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما دوستوں کا بندبس قبول فرما اللہ ہمارے گنامہ فرما ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما وصل اللہ تعالی آلہ حبیبہ محمد اب آپ لنگر لے کے جائیں کیونکہ ایزان ہو گئی جو شروع ہوڑی تھی اس لئے ہم نے فوراً اس کو سمیٹ دیا 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 موسیقا 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 موسیقا